خود ستائے جاؤ گے دل کسی کا اگر دکھاؤ گے ایک دن خود ستائے جاؤ گے وقت ابھی ہے تیر نہ سیکھو وقت ابھی ہے تیر نہ سیکھو ورنہ ساحل پہ ڈوب جاؤ گے ورنہ ساحل پہ ڈوب جاؤ گے ایک سلوات بھیجیے اور آپ لو ازا خانے میں ہم فرشے ازا جب بھی بچھاتے ہیں ازا خانے میں ہم فرشے ازا جب بھی بچھاتے ہیں فرشتے آسمانوں سے تبر اخلے نے آتے ہیں فرشتے آسمانوں سے تبر اخلے نے آتے ہیں کوئی بھی بد نصیب چکی نہیں سکتا تبر اخلے کو کوئی بھی بد نصیب چکی نہیں سکتا تبر اخلے کو یہ پاکی زاغ زا کوش ہے کہ ماتمدار کھاتے ہیں یہ پاکی زاغ زا کوش ہے کہ ماتمدار کھاتے ہیں ایک سلوات بھیجیے آپ لوگ بس ایک قطع اور پیش کرتا ہوں کہ غمِ حسین میں جو لوگ سوگوار نہیں کہیں وہ کچھ بھی کوئی ان کا اعتبار نہیں اور دکھائی دیتے ہیں روزِ حسین کے گھر گھر دکھائی دیتے ہیں روزِ حسین کے گھر گھر یہ زید تیرا تو ٹوٹا بھی ایک مزار نہیں یہ زید تیرا تو ٹوٹا بھی ایک مزار نہیں نعرے سلوات بس ایک آخری قطع پیش کرتا ہوں کہ نہ عیسیٰ کی کوئی دوا کام آئی نعیسیٰ 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 کی کوئی دوا کام آئی نہ عیسیٰ کی کوئی دعا کام آئی نہ آدم کی کوئی دعا کام آئی میں بیمار رسیاں تھا تربت کے اندر جو آئی تو خواہ کے شفاہ کام آئی نہ عیسیٰ کی کوئی دعا کام آئی اور کھلے عرش پر میں تھا جب گرنے والا کسی نے نہ اس وقت مجھ کو سنبھالا کھلے عرش پر میں تھا جب گرنے والا کسی نے نہ اس وقت مجھ کو سنبھالا قسم ہے میرے ڈگمگاتے قدم کو فقط یا علی کی دعا کام آئی نہ عیسیٰ کی کوئی دعا کام آئی نہ آدم کی کوئی دعا کام آئی نہ رسلوہ قبر اسغر کی بنانے میں بہت دیر لگی قبر اسغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی قبر اسغر کی بنانے کی کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر بازار سے دربار مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی قبر اسغر کی شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی قبر اسغر کی تکڑے چھنتے ہوئے قاسم کے کہاں مولانے تکڑے چھنتے ہوئے قاسم کے کہاں مولانے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی قبر اسغر کی ہاں اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلے سر ور ہاں اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلے سر ور شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی قبر اسغر کی کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر لگی قبر اسغر کی بنانے کی بہت دیر لگی سلوات بہت بہت دیکھئے میری عبادت ہو گئی بہت دیکھئے میری عبادت ہو گئی یا علی میں نے کہا دشمن پہ لانت ہو گئی یا علی میں نے کہا دشمن پہ لانت ہو گئی کیا ضروری ہے زبا پر لاؤں میں نامیں نجس بس ارادہ کر لیا لانت پہ لانت ہو گئی بیٹھے بیٹھے دیکھئے کیے میری عبادت ہو گئی ایک سلوات بہت دے میں جل کے باہت دیکھئے دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے بنیاد اللہ اللہ کی ڈالی حسین نے شہر ملیزا فرمائے بنیاد اللہ اللہ کی ڈالی حسین نے جنت کی عرضوں میں کہاں جا رہے ہیں لوگ جنت کی عرضوں میں کہاں جا رہے ہیں لوگ جنت تو کربلا میں مغالی حسین نے دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے مجل کے باوازِ بلند صلوات ببین حضرات مولانا اصغر آفندی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ میں ان کے والد مرہوم جناب مرہوم سوہیل آفندی صاحب کا مرسیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجل کے بلند ترین صلوات بیجے حضرات ساری تاریخ ہے اس کی جو ہے رحمان اور رحیم مالک روز جزا صاحب احسان قدیم خالقِ عرض سماوات عزیز اور حکیم واحد و فرد اہد عادل و غفار و کریم نام سے اس کے ہی آغاز کیا ہے میں نے فکر کو مائل پرواز کیا ہے میں نے فکر کو مائل پرواز کیا ہے میں نے ایک پوشیدہ خزانہ تھی یہ ذاتِ واجب اسم اور جسم نہ الباد نہ شکل و قالب کوئی مطلوب نہ تھا اور نہ کوئی طالب عالمِ ہوں پہ تھی بس اس کی مشیت غالب اس نے چاہا کہ ہوں پہچاننے والے پیدا اس کے احسان کو ہوں ماننے والے پیدا اور کربل عزیزت کا پیغام ہے انسان کے لئے کربلہ تیغ ہے ہر دشمن ایمہ کے لئے کربلہ شمہ ہے اقلوں کے شبزتاں کے لئے اور کربلہ خون ہے مومن کی رگجاں کے لئے اور کتنے بیداروں کو پیغامیں بلا دیتی ہے اور دہریوں کو میں توحید پلا دیتی ہے دہریوں کو میں توحید پلا دیتی ہے اور کہا خالق نے یہ ہے نور محمد کی زیاں ارے اس طرف نور علی اور یہ نور زہرا ہوگا اس نور کا دنیا میں لقب سبز قبا اور یہ ہے میرا اور یہ ہے میرا شبیر شہ کربلہ میری توحید کا پیغام رہے گا باقی اور اس کی قربانی سے اسلام رہے گا باقی اور ختم تمہید ہوئی مرسیہ کرتا ہوں شروع آخری سجدہ شبیر ہے میرا موضوع جب مکمل ہوئے مذہب کے اصول اور فروح یعنی انسان پہ ہوئی ایک نئی صبح دلو رخم کے میداؤں میں جو بر آئی تمنا آئے خلیل اوہ مسکراتے ہوئے جنت میں نظر آئے خلیل اوہ سب عزیزوں نے شجاعت کے دکھائے جوہر کوئی جعفر کی نشانی کوئی مثلِ حیدر کوئی ہمشکلِ نبی اور کوئی جانِ شبر حرفِ آخر کی طرح آگئے رن میں اصغر ارے حرمولا نے جو نیا ایک ستم ایجاد کیا شہِ مظلوم نے شیعوں کو بہت یاد کیا اوہ فضلِ رب سے جو امامت کی سند ان کو ملی حوصلہ بڑھ گیا کی عرض و منظر تھی آئی آواز کے درخواست یہ منظور ہوئی ہاں یہ عہدہ کسی ظالم کو ملے گا نہ کبھی یعنی یہ فرضِ امامت کوئی آسان نہیں ہر بشر راہِ ہدایت کا نگہبان نہیں حق سے وعدہ جو کیا تھا وہ وفا کرنے کو سجدہِ شکر تہتِ غدا کرنے کو بخششِ امتِ آسی کی دعا کرنے کو خاک کو دے کے لہو خاکِ شفا کرنے کو قافلہ روک لیا یہ ہے زمین جان گئے اور سب کے مقتل کی جگہ دیکھ لی پہچان گئے اور تیغروں کے شہ زی جاہ پکارِ عباس تم کہاں سوتے ہو دریا کے کنارِ عباس اے میرے بھائی سکینہ کے سہارِ عباس میرے بھائی میرے ناصر میرے پیارِ عباس عشقیاں دیتے ہیں کس کس کی دوہائی دیکھو بھوکے پیاسے کی ذرا اُٹھ کے لڑائی دیکھو آئی آواز کے شبیر بس اب آ جاؤ رکھ لو اب نیاں میں شمشیر بس اب آ جاؤ بچ گئی دین کی توقیر بس اب آ جاؤ نازشِ آئے تطہیر بس اب آ جاؤ سب کو بنتِ عصدِ رب کے ہوا لے کر دو ارجعی کی جو صدا آئی تو روکی تلوار آئے رہوار سے ریتی پہ شہِ ارشوِ قار آخری سجدہ کو جس وقت ہوئے ہیں تیار جسم پر زخموں ہیں اتنے کے نہیں جن کا شمار دشت و در کا پوتے ہیں جس وقت کہی ہے تکبیر آج تک دہر میں وہ گونج رہی ہے تکبیر ساتے اثر تھی پڑھنے لگے شبیر نماز سر رکھا سجدے میں حضرت نے پیرا زنیاز رے کند خنجر لیے آگے بڑھا ایک ظلم تراز ان الانسانہ لفی خسر کی آئی آواز رشہِ نے خالق سے کہا وعدہ وفا کرتا ہوں آخری سجدہ تہے تیغ ادا کرتا ہوں آخری بند کی چونک کر غش سے یہ سجا دو نے زینب سے کہا پھوپھی اممہ ذرا خیمے کا اٹھائیں پردہ ہر پردہ اٹھا تو قیامت ہوئی گھر میں برپا سر شبیر کو نیزے کی انی پر دیکھا رو کے زینب نے کہا آپ کہا اے اممہ رن میں آثار قیامت کے آیاں ہیں اممہ اے روحِ زہرہ نے پکارا میں یہی ہوں بیٹی اور تیرے خیمے سے کہیں دور نہیں ہوں بیٹی میں مدینہ ہی سے تم سب کے قری ہوں بیٹی جہاں فرزند کا لا شاخ ہے وہیں ہوں بیٹی اپنے سینے سے سکینہ کو لگا لو زینب اے میری بہواں کو بس اب تم ہی سنبھا لو زینب مقتہ ملازہ فرمائے سرکار کے والد محترم کا مقتہ ہے یہ کہ اب قلم روک لے روتے ہیں ازادار سہیر دل کی گہرائی سے نکلے ہیں یہ اشعار سہیر تو ازل سے ہے غلامِ شیخِ عبرار سہیر جاتے ہیں لوہوں قلم تک تیرے اشعار سہیر ہر قصرِ تقدیروں میں کعبہ اور جالا کر لے مرسیہ ختم ہوا شکر کا سجدہ کر لے مرسیہ ختم ہوا شکر کا سجدہ کر لے مولا آپ کو سلامت اکھے کہ دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا شبیر بحرحال تیرا نامике کہ میں تاولہ سے عبادت کا بھرم رہتا ہوں سوہよろ دل درد جگر دید این ام رکھتا ہوں درد جگر دید این ام رکھتا ہوں دل کی قوت کے لئے ذکر خدا سے پہلے دل کی قوت کے لئے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہکے مسلح پہ قدم رکھتا ہوں یا علی کہکے مسلح پہ چھو دیکھئے ایک کلام جو میں نے پڑھے وہ علامہ ازگر افندی صاحب کے دادا نجم افندی صاحب علامہ نجم افندی صاحب کے اور سوہلہ افندی صاحب کے والد بزرگوار کے اور دیکھئے کچھ اور سے پہلے کی بات ہے اور وہ کھر وہ کتوبِ دکھن بھی تھے اور فرزدقِ ہند بھی تھے اس زمانے کے تو جادوی کلم بھی تھا اور آواز بھی نوبہار خطبے پڑھتے تھے تو ایک وقت حساب ہی آیا ان پر کہ جب ان کی آواز چلی گئی پریشان ہو گئی مولا کے بارگاہ میں جا کر سہیدر آباد جو ہے وہ شہرِ ازا ہے ازا خانے میں جا کر مولا سے التجا کرنے لگے کہ میری آواز چلی گئی مولا میں آپ کی وقالت کچھنے کر پا ہوں رات کو بشارت میں مولا آئے اور ان کو بتا دیا کہ آپ چلے جائیے حسین تکنے تو وہاں پر انہوں نے جانے کے لئے زادست پر تیار کہ آپ کی رہے فیملی کے ساتھ وہ چلے گئے کچھ آشیں تکوا رہیں اور مولا نے انہیں شفا بخشی اب تو وہ کھر جائے عقیدت کے طور پر پیش کرتے ہیں بدو قطع پیش کرتا ہوں علامہ صاحب سنچے گئے ان کے خاظوں کی فرمائشیں پیش کرتا ہوں ایک سرکار حسینی کی شان میں پیش کیا اور ایک دربار حسینی کی شان میں پیش کرتا ہوں کہ وفور شوق دھونی رما کے بیٹ گیا وفور شوق دھونی رما کے بیٹ گیا عدب کی راہ سے آیا اور آ کے بیٹ گیا عدب کی راہ سے آیا اور آ کے بیٹ گیا نصیب اس نے جو دنیا کے عیش تھکرا کر حسین ٹیکری سے دل لگا کر بیٹ گیا حسین ٹیکری سے دل لگا کر بیٹ یہ درمار حسینی کی شان میں اور یہ سرکار حسینی کی شان میں چاہت میں سے پیش کتاؤ آواز بلن سلوات اللہ 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 کیا شریعت کیا طریقت صد میں محفل ہے حسین کیا شریعت کیا طریقت صد محفل ہے حسین مرکز انسانیت صورت گرے دل ہے حسین مرکز انسانیت صورت گرے دل ہے حسین تو ہے مجھ سے میں ہوں تجھ سے یہ کال پیمبر کا ہے تو ہے مجھ سے میں ہوں تجھ سے یہ کال پیمبر کا ہے یہ شرف تنہا تیری ہستی کو حاصل ہے حسین یہ شرف تنہا تیری ہستی کو حاصل ہو سکتا ہے آوازِ بلند سلوات